اور ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پہ پاکستان دریقے انصاف کی چیئرمن امران خان اس وقت ایک تقریب سے خیطاب کر رہے ہیں تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اپنی انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا تھا کیونکہ مجھے شوق تھا بچپن سے ہم ٹریکنگ کرتے تھے پہاڑوں میں جاتے تھے اور ساری گرمیاں ان پہاڑوں پہ گزارتے تھے بچپن سے اور میں سارا پاکستان پھیرا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہم نے تبائی کی اپنے جنگلوں کی پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں کندیا میں جنگل تھا وہ ختم ہو گیا چھانگا مانگا جنگل وہ زیادہ مشہور ہو گیا کہ وہاں سیاستدانوں کی خرید و فروخت ہوئی تھی وہاں درختی ختم ہو گیا بڑے بڑے درختی آپ کو نظر نہیں آئیں گے چیچا وطنی کا جنگل ختم ہو گیا جو بڑے بڑے جنگل تھے آپ آپ دیکھیں جا کے تو آپ کو وہ نظر ہی نہیں آئیں گے راجنپور کے اندر قبضہ ہو گیا جنگل کے اوپر درخت تو آپ کو کم ملے گے جنگل کی زمین پہ قبضہ ہو گیا جو پختونخواہ میں دوزار تیرہ سے پہلے جب گورنمنٹ آئی تو ابھی آپ کو پرویس خٹک کہہ رہے تھے کم از کم دو سو ارب روپے کی لکڑی اللیگلی کاٹی گئی ہے دو بلینڈ ڈالر کی لکڑی صرف پختونخواہ کی بات کر رہا ہوں میں تو یہ جو ٹمبر مافیا کی بات کر رہے ہیں یہ دو سو ارب روپے تھوڑے سے لوگوں کی جیبوں میں کیا تھا جو کہ بڑے طاقتور تھے جو کہ یہ چینج نہیں آنے دینا چاہتے تھے جس میں سب سارے ملے ہوئے تھے پولٹیشن ملے ہوئے تھے نیچے ساری فارس ڈپارٹنمٹ ملی ہوئی تھی مل کے سب پیسہ کھا رہے تھے تھوڑے سے اور کیا کر رہے تھے ہماری فیوچر جنریشنز کی فیوچر تباہ کر رہے تھے آپ سب کو اس چیز کا تو اب علم ہوئی گیا ہے کہ جو وہ ملک جو گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے اس میں پاکستان نمبر سیون پہ ہے گلوبل وارمنگ کا مطلب یہ کہ جب ٹیپریچرز رائز کریں گے تو اس پاکستان میں گلیسیرز میلک کریں گے آخر میں دریاؤں میں پانی ختم ہو جائے گا زیادہ پانی تو گلیسیرز سے آتا ہے دریاؤں ویسی چھوڑے ہوتے جا رہے ہیں اور جتنے درخت ہم کٹتے جائیں گے اتری تیزی سے اوپر خاص طور پر جو کیچمنٹ ایریہ جدھر گلیسیرز بھی ہیں ادھر جتنے درخت کٹیں گے اتنا فلڈز بھی آئیں گے اور وہ جب گلیسیرز میلٹ ہوگی تو آگے جا کے فیوچر جنریشنز جس طرح رمیس اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہزار سال کا سوچو ہم تو چالیس پچاس سال کے بعد اس ملک کے اندر قیاد پڑ جائیں گے اگر آج ہم نے کچھ نہ کیا تو آج یہ جو ہماری بچے ہیں ان کی کیا فیوچر ہو اس ملک میں کہ اگر یہاں اور اس کے پر ایک اور آرٹیکل آیا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ جو انڈس بیسن اور جو گینجیز بیسن ہیں یہ سب سے زیادہ ایفیکٹڈ ہونے لگیا دنیا میں کہ جدر جب ٹیمپریٹرز رائز کریں گے تو یہاں کھانے پینے کی بھی چیزیں یہ جو کراپ سے وہ بھی فیل ہونے شروع ہو جائے گی تو اس لیے یہ تھا ٹائم کہ ہم اس کو ریورس کریں اور اس کے لیے ایک بڑا ہمیشیٹیف چاہیے تھا ایک بڑی سوچ چاہیے تھی کہ ایک ارب درخت لگائیں گے یہ بڑا چیلنج تھا اور مزاک اڑا بڑا ہی مزاک اڑایا گیا کیونکہ وہ لوگ جن کی ساری ڈیولپنٹ اشتہاروں میں ہوتی ہے آپ ہر رنز پڑھے بجلی بھی اشتہاروں میں بن رہی ہوتی ہے سارا کچھ خوابیں بھی اشتہاروں میں ہو رہی ہوتی ہیں ارب اور روپائے کی گراؤنٹ پر کچھ نہیں ہوتا انہوں نے سب نے مزاک اڑایا آج مجھے اتنی خوشی ہے اور میں آج جتنی بھی ان کی تعریف کروں یہ کم ہے یہ جتنے سب بیٹھے ہوئے ہیں پرویس ہڈک کے انہوں نے اس کو لیڈرشپ دی دیکھیں مجھے پتا ہے پرویس ہڈک کے کتنے پرابلمز ہیں پہلی بجٹ کم ہے اتنی زیادہ ایشیوز ہیں دوزہ تیرہ میں جب ان کی گورنمنٹ سنبھالی سب سے زیادہ جو صوبہ ڈیویسٹیٹ ہوا تھا وار آن ٹیرر کا وہ پختونخوا تھا ستر فیصد انڈسری بند پڑی تھی تو یہ تھوڑا سا پیسہ تھا اب وہ کدھر کدھر خرچ کریں اب انوائرمنٹ ہمیشہ ہماری ہم کوئی بھی سوچتا نہیں ہے کہ انوائرمنٹ کے اوپر کوئی پیسہ خرچ کریں اب دیکھ لیں باقی صوبوں کے اندر کتنہ انہوں نے کتنی کوشش کیا درخت اگانے کی کتنی کوشش کیا صفائی کرنے کی تو ان کے اوپر بہت پریشر تھا میں پرویس ہڈک آپ کو آج سب کے سامنے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس کے باوجود بھی آپ نے پیسہ نکالا اور یہ فورس ڈپارٹمنٹ کو دیا اور اس کے بعد اشتہاک اور بھر ہمارے یہ پرانے سب سے پی ٹی آئی کے سب سے پرانے ممبر ہیں اشتہاک ان کو وزیر بنایا گیا اور انہوں نے پھر جو لیڈرشپ دی ڈپارٹمنٹ کو اس ڈپارٹمنٹ کے اندر میں نے شاہ آپ کو میں خاص طور پر مبارک دیتا ہوں کہ جس طرح آپ نے آپ نے دپارٹمنٹ کو لیڈرشپ دی اور آپ نے کنفرنٹ کیا یہ پلیز یہ سب یاد رکھیں انہوں نے فیس کیا ٹمبر مافیا کو یہ آسان نہیں ہے یہ ٹمبر مافیا پانچ لوگ شہید ہوئے ان کی ڈپارٹمنٹ کے جو گارڈز تھے پانچ وہ مارے گئے کئی زخمی بھی ہوئے اس کے باوجود انہوں نے سٹینڈ لیا انہوں نے صرف ٹمبر مافیا کو ٹیک آل نہیں کیا انہوں نے ستر ہزار کنال زمین ان سے نکالی جو انکروچ ہوئی تھی ٹمبر مافیا نہیں وہ زمین واپس نہیں جس میں سے ایک ایک بڑا بوٹا سا پولیٹیشن بھی ہے جو بڑا شور مجھاتا تھا پھر تک کیے پی کی اندر اس سے بھی زمین انہوں نے نکالی بڑا آسان کام نہیں تھا وہ بھی ایک مافیا پڑا تھا ٹمبر مافیا ہاں اور انہوں نے بکھر میں بھی پنجاب میں بھی زمین چھڑوائی ہے جو ان کی زمین تھی جو کہ جس کو انکروچ کیا گیا تھا تو ایک تو میں ان کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے ٹیک آن کیا دوسرا جس طرح انہوں نے کیا یہ سارے پاکستان کو اب اس سے ایک سبق سیکھنا چاہیے جس دن گورنمنٹ اور جس دن عوام مل جاتی ہے اب کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ انہوں نے کیا کیا ہے یہ اکیلے بلکل نہیں کر سکتے تھے ڈپارٹمنٹ ملی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو عام شہری ملے پہلا سال ان کو سمجھ نہیں آئی آہستہ آہستہ وہ سمجھ گئے تو اگر ان کی وہ نیرسریز نہ اگاتے ان کو روزگار بھی ملا وہ یہ جو یہ جو انہوں نے فورس گارڈز دیئے وہ نہ دے تو یہ جو انکلوجر ساٹھ فیصد تو ری جنریشن ہوئی تو اس کو تو یہ گارڈز نے بچانی تھی تو گارڈز بھی کمیونٹی سے لیے تو کمیونٹی نے دونوں کام کیا انہوں نے نیرسریز بھی اگائی انہوں نے پھر حفاظت بھی کی سیپلنگز کی تو یہ آپ سب کے ہم سارے پاکستانیوں کے سام کے لیے ایک انکریجنگ چیز ہے جب ہم سمجھتے کہ جی وہ ہو آئی ٹرمپ نے کچھ کہہ دیا ہے تو پتہ نہیں کیا میرا امریکہ کر دے گا کوئی امریکہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک عوام اور گورنمنٹ ایک ہو جائے کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ جو دیپینڈنسی سنڈرم ہے کہ ہم بلکل بے باس ہیں پیسہ نہیں آئے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے یہ چیز آپ کو ثابت کرتی ہے کہ جس دن پاکستان کی قوم اور گورنمنٹ ایک ہو جاتی ہے مل کے جب کرتے ہیں جس طرح ایک دفعہ فلاک آیا تھا ارب اور ڈالرز کا نقصان ہوا کسی نے سوچا کہ ہم نے کیسے کوئی ایڈ بھی نہیں آئی لیکن اس سارے پاکستانی موبیلائز ہوئے لوگوں نے ساروں نے سب نے موبیلائز کانٹریبیوٹ کیا اوورسیز پاکستانیز نے اور وہ اتنا بڑا کرائیسز تھا لیکن پاکستانیوں نے اوورکم کیا اس لیے یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ جو اتنا بڑا کامیابی ہوئی اس میں بہت بڑا ہاتھ کمیٹمنٹ تھی اوپر لیڈرشپ میری اور پھر کمیونٹی ساری نے مل کے اس کو کامیاب کیا میں جو ہمارے سکیپٹکس ہیں جو اشتہاروں میں ساری دیویلپنٹ کرتے ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انیشیٹیو انہوں نے ہمارا مزاگ بڑا اڑا ہے پھر سے اڑایا انہوں نے کہ یہ ہے ہی نہیں تو یہ چار باڈیز دیں انٹرنیشنل باڈیز نے اس کو آج اکنالج کیا ہے آئیو سی این کوریشی صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے یہاں کے جی ماں صاحب ساری آپ نے جو آج پریزنٹیشن کی اور آپ نے پھر وہ جو پریزنٹ آئیو سی این کے ہیں ان کی بھی یہ جو سپیچ تھوڑی سی دکھائی تو آئیو سی این نے اکنالج کیا ورلڈ اکنومک فورم نے کیا یعنی یہ انٹرنیشنل آگنائزیشنز ہیں جنہوں نے ایکسپٹ کیا کہ یہ انہوں خود انہوں نے پترتیش کی اور ڈبلیو ڈبلیو ایف جو کہ اسے آڈٹ کروائی گئے اور ڈبلیو ڈبلیو ایف کی آڈٹ یہ ہے کہ پچاسی فیصد کامیاب تھی جو ہماری پلانٹیشن تھی تو میں آج بڑا خوش ہوں اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ پرویز خدق ساتھ بلکل آپ ان کو ریوارڈ کریں آپ بتائیں کہ یہ ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کوئی بھی نہیں سمجھتا کسی سمجھتے ہیں بروکریسی تباہ ہوگئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کسی کام کی نہیں یہ دیکھیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یہی سرکاری نوکر ہے اور کیسے انہوں نے ہمیں دنیا کے اندر ایک پروگرام جو کہ بان چیلنج میں ایک صوبے نے اپنا ٹارگٹ میٹ کیا اور اکنالج کیا گیا ہے اور دو سال پہلے میٹ کر لیا ہے پاکستان کا یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو انٹرنیشنی اکنالج ہوا ہے ابھی تک ہماری کوئی میٹر کو کسی نے اکنالج نہیں کیا دنیا میں کوئی تعریف نہیں کرنی اس کی دنیا نے تعریف کی ہے تو اس لیے میں چیپ منسٹر صاحب آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ان کو ریوارڈ کریں جو آپ نے کہا تھا کہ سزا اور جزا یہاں تو جزا دینی چاہیے میرے تو خیال میں آپ انساروں کی گریڈز اوپر کریں ان کو نیکس گریڈ دیں ان کو اپریشیٹ کریں تاکہ اور بھی سرکاری نوٹر یہ دیکھ کے جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں وہ سارے فیل کریں کہ اگر ہم بھی اس طرح کی محنت کریں گے تو ہمیں بھی ریوارڈ ملے گا بجائے اس طرح کے جناب کوئی گھر بیٹھے ہوئے اور ان کی پرموشنز ہوتی رہتی ہیں اس کو اکنالج کرنا چاہیے اور آخر میں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پچھلے پانچ دنوں کے اندر پچھلے ہفتے میں نے وزٹ کی ہیں پختون خواہ کے اندر اتنی خوبصورت جگہ میں نے وزٹ کی ہیں میں ساری دنیا پھرا ہوں کوئی دنیا کا ملک نہیں سارے کانٹننٹس میں گیا ہوں جو میں نے خوبصورتی یہاں دیکھی ہے انشاءاللہ میں اب کل آپ سے بیٹھوں گا چیپ بریسر صاحب ہم انشاءاللہ یہ پانچ چھے ارب روپائی کی صرف ہم نے انفرسٹیکٹف سرکے بنانی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لوگ سوچلینڈ کو بھول جائیں گے جس طرح کی میں نے ویلیز دیکھئے بھول جائیں گے